اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والموسلین وعلیٰ لطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وَهُوَ أَصْدَقُ السَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَالْيَاسِ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَعِيْلَا وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَى وَكُلًا فَضَّلَ عَلَى الْعَعْلَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ احتفاق و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق ادا فرمائی کہ میں نے آج کی دوسری اور تیسری دو آیتیں تلاوت کی ہیں یہ سورہ انعام کی آیت نمبر پچاسی اور چھاسی ہے اور اس کا ترجمہ بہت واضح ہے اور وہ یہ کہ حضرت زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور علیاس یہ سب اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے نیک بندے تھے اور اسماعیل علیہ السلام اور یسعہ اور یونس علیہ السلام اور لوت علیہ السلام اللہ فرما رہا ہے کہ سب کو ہم نے فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر آج کی جو جو سنے کبیر کا اسم میں نے آج کے لیے جو اسم میں نے لیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ خدا کہ اس کے خوف سے پہاڑ پھٹ جاتے ہیں اکثر دکھا گیا ہے کہ لوگ طہارت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ محتاط ہوتے ہیں اور یہی حتیات آہستہ آہستہ ان کا وسواز بن جاتی ہے اسی صورت میں وہ ایک نئے کام کرتے کرتے حرام کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں بار بار غسل کرنا وضو کرنا پانی اور وقت اضیاء کرنا جو اصراف میں شامل ہے اور اصراف حرام ہے ایک حرام کے ساتھ ہمارا نیک عمل کیسے قبول ہو سکتا ہے اس لئے امام اس لئے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے طہارت وضو غسل وغیرہ کرنے میں زیادہ پانی اصرف کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے طہارت کو توڑ دیا ہو اور اب میں جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں دو ان کا ترجمہ میں نے بیان کر دیا اور اب تھوڑی سی تفسیر بیان کرنی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں ان دو آیت میں بتایا گیا ہے جس میں ذکر ہوا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا یہیہ علیہ السلام اور عیسیٰ وعیلیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ اسماعیل علیہ السلام یسا علیہ السلام یونس علیہ السلام بھوت علیہ السلام ان سب کا ذکر ان دو آیات میں ہوا ہے اور اب تھوڑی تفصیل بتانا چاہ رہوں پر کہ یہ ساق علیہ السلام حضرت عباہم علیہ السلام کے سافزادے ہیں جو ان کے بڑھابے میں پیدا ہوئے بقو الباز جب عصاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت عبائم علیہ السلام کے عمر 112 سال تھی اور ان کی والدہ حضرت عصارہ کی عمر 99 سال تھی تھوڑا تھوڑا میں پیغمبر کے بارے میں بتا رہا ہوں یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عبائم علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت عصاق علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہتے ہیں اور بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی طرف منصوب ہیں نوح علیہ السلام آپ پہلے صاحب شریعت نبی ہیں توریت کے مطابق حضرت اعبائیم علیہ السلام سے گیارہ پشنوں کا فاصلہ ہے آپ کا وطن راقی سے زمین تھا تخمیناً آپ کا زمانہ نواسی سو کیانوے سے چوراسی سو باسٹھ قبل مسیح تک سمجھا گیا ہے قابلتہ وجہ بات یہ ہے کہ اس آیت کے مفسر حضرات نہائیت اتمنان سے لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس لی کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصبی شرافت و طہارت کا بیان ہو جائے اور تحجیب کی بات یہ ہے کہ گیارویں پشت کے جدعالہ کی طہارت قابل فقر ہے لیکن مازاللہ ایک کافر باپ کی صلب سے پیدا ہونا طہارت کے منافع نہیں ہے امامیہ کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آبا شریف الابنا ہیں دعوت علیہ السلام آپ کے والد یہ صحیح بتاتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک متوسط خاندان سے جالوت پر فتح حاصل کرنے کے بعد اپنے قوم میں ممتاز مقام حاصل کیا بعد میں تخت باشائی پر متمکن ہوئے تقریبا دو سو انتر قبل مسیح وفات پائی سلمان علیہ السلام امیہ علیہ السلام میں سب شاہدی مشان پادشاہ جن کے دور میں بنی اسرائیل تابع کی سنت میں داخل ہوئے جبکہ حضرت دعوت علیہ السلام کے دور میں لوہے اور ذراسازی کے دور میں داخل ہو چکے تھے چنانچہ خلیج عقبہ کے شمال میں تلل حلیزہ کی خدائی میں وہ بھٹیاں نکلی ہیں جو لوہے اور تامے کی ڈھلائی کے لیے بنا گئی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ یہ سورہ چونتیس سورہ سبا ہے جس کی باروی آیت میں اس کا ذکر ہے اور ہم نے اس کے لیے تامے کا چشمہ بہا دیا آپ علیہ السلام کے زمانے کا اٹھارہ سو سے اور انیس سو دس قبل مسیح کا اندازہ لگائے گیا ذکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی حضرت مسیح علیہ السلام کے خالو انہوں نے بڑا پہ بیٹے کیلئے دعا کیا قبول ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یحییٰ علیہ السلام انجیل میں ان کا نام یوہنہ ہے سن تیس میں وفات پا گئے علیہ السلام ان کو تورت میں علیہ کا نام دیا گیا ہے اليساء کی تعریب اليساء کی تعریب ہے قائدن عبرانی شین کو عربی میں شین سے تبدیل کرتے ہیں یونس علیہ السلام نینوہ یعنی موجودہ عراقی موسر کے پیغمبر آپ علیہ السلام کے زبانہ سات سو اکتالیس سے سات سو اکیاسی قبل مسیح بتایا جاتا ہے لوت علیہ السلام یہ بن باران کے بیٹے تھے آپ حضرت عبائم علیہ السلام کے بتیجے تھے بحر لوت یا بحر مردار کے کنار آپ علیہ السلام کی امت آباد تھی جو عذاب الہی سے ہلاک ہو گئی کہتے ہیں یہ دو ہزار ایک سٹھ قبل مسیح کا واقعہ ہے ذریعت ہی کہ ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف ہے یا عبائم علیہ السلام کی طرف اس میں تردد ہے قریب ہونے اور بعض مسکور عربی علیہ السلام کے حضرت عبائم علیہ السلام کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ممکن ہے یہ ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف جائے اور چونکہ سلسلے کلام حضرت عبائم علیہ السلام کے بارے میں ہے لہذا ان کی اولاد کا ذکر ہے تو ضمیقہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جانت زیادہ مناسب ہے ان ضروریتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر گئے خواہ ضمیق نوہ علیہ السلام کی طرف جائے یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف جائے یہ بات اس عمر پر دلیل ہے کہ دکتر کے اولاد کو بھی ضروریت کہنا سہی ہے یعنی نواسے بھی ضروریت میں شمار ہوتے ہیں چنانچہ حضرت امام محمد عباق علیہ السلام نے حجاج بن یوسف کی سامنی سعیت ورائے مبائلہ سے حسن علیہ السلام کے ضروریت رسول ہونے پر استدلال کیا اور اس طرح امام محمد عباق علیہ السلام نے بھی حرون رشیق کے سامنے اس آیت سے استدلال کیا کہ ہم ضروریت رسول ہیں سنان ترمیزی کتاب المناقب میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سنان ترمیزی کی بارویں جن میں یہ دو سنتالیس صفحہ پر ہے کہ مناقب الحسن والحسین علیہ السلام مسند تیالیس کی پہلی جن میں صفحہ تینزو بتیس حدیث نافر بن جبیر بن متعم ناصر الدین البانی نے سہی ترمیزی میں اسی حدیث سے حسن اسے حدیث سے حسن قرار دیا ہے دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں خدا یا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی ان دونوں سے محبت کر اور جو ان دونوں سے محبت کر اس سے محبت کرتا ہوں یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور تفسیر المناقب میں آیا ہے کہ بخاری نے حضرت ابو بکر کی یہ حدیث روایت کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن علیہ السلام کی طرف شارع کر کے فرمایا کہ ان ابنی حاضر سید میرا یہ بیٹا سید و سردار ابو نعیم کی روایت کتاب معرفت السحابہ میں مذکور ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسن بن علی بن عبی طالیب علیہ السلام تمام اولاد آدم کی عشتداری باپ کی طرف سے ہے سوائے اولاد فاطمہ سلام علیہ حق ہے کہ میں ان کا باپ ہوں علامہ طبعہ طبعہ رضوان اللہ علیہ المیزان میں اس آیت کی بحث روایت میں فرماتے ہیں یہاں لفظی بحث نہیں ہے کہ لفظ رویت دختر کے اولاد کو بھی شامل ہے یا نہیں بلکہ یہ تو ایک قانونی مسئلہ ہے جس میں مختلف اقوام مختلف موقع فرکتی ہیں مثل زمانی جاہلیت میں مو بولے کو قرابتدار سمجھ دیتے اور بیٹی کی اولاد کو صرف خونی رشدار سمجھ دیتے قانونی نہیں سمجھ دیتے یہ تفسیر علیہ المیزان کے جن ساتھ صفحہ دو سو ترسٹھ پلکہ ہے اسلام نے مو بولے بیٹے کو قانونی حصیت نہیں دی اور فرمایا کہ سورہ احضاب تیتیسون سورہ ہے اس کے آیت نمبر چار میں اور نہ ہی تمہارے مو بولے بیٹے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ